روٹھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس بزرگ ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عزیز الدین پیر مکی جنیدی رحمت اللہ علیہ ناظرین اکرام حضرت عزیز الدین پیر مکی لاہور کے قدیم اکابر اولیاء میں سے ایک ہیں اللہ کے اس ولی کو جو کچھ ملا وہ خانہ خدا سے ملا اللہ کے اس محبوب بندے نے بارہ سال خانہ خدا میں سجدہ ریزیوں میں گزارے سبر و شکر سے کام لیا شب سہری میں اللہ کے حضور گریہ زاریاں کی دن رات یادِ الہی میں بسر کر دیئے آخر ایک روز ندائے غیبی سے اشارہ ہوا کہ جا تو میرا دوست ہے اور میں تیرا دوست ہوں تو میرے در پر چھکا رہا جا اب دنیا تیرے در پر چھکے گی تو میرے محبوب کا شدائی جا دنیا تیری شدائی بنیں گی تو نے میرا نام ورد و زبان کیا جا میں نے تیرا نام دنیا میں بلند کیا آخری اللہ کا ولی فضل باری سے اکمل ہوا یہ وہی فضل خداوندی ہے جو آج بھی پیر مکی کے در پر چشمہ فیض کی صورت میں جاری ہے محترم ناظرین اکرام آپ کا اصل نام عزیز الدین تھا لیکن آپ مکہ میں بارہ سال گزارنے کی وجہ سے پیر مکی مشہور ہوئے آپ کے والد کا نام سید عبداللہ تھا سید عبداللہ واقعی اللہ کا نیک بندہ تھا اور زہد و عابد تھا آپ کے والد بغداد کے ایک نواہی گاؤں کے رہنے والے تھے حضرت بھی اسی گاؤں میں پیدا ہوئے آپ کے والد ایک ایماندار تاجر تھے سمان خرد و نوش کی خرد و فروخت پر گزر اوقات ہوتی تھی مالی حالت اچھی نہ تھی اس محول میں حضرت عزیز الدین کی پرورش ہوئی ابتدا میں معمولی تعلیم حاصل کی جب ذرا ہوش سنبھالا تو کاروبار میں والد ماجد کی مدد کرنے لگے آپ کا بغداد میں تو آنا جانا رہتا ہی تھا ایک روز اللہ کے ایک بندے سے ملاقات ہو گئی اس نے آپ کی زندگی کی سوچ کا دھارہ بدل دیا انہوں نے بتایا کہ بیٹا اگر تجھے خدا مل گیا تو سمجھ دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے لیکن اگر انسان حاصل دنیا کی خاطر اپنی زندگی ضائع کر دے تو پھر رضا الہی کا حاصل ممکن نہیں رہتا بہتر یہی ہے کہ خدا کو تلاش کر چنانچہ اللہ کی اس بندے کی نصیت آپ کا کام تمام کر گئی آپ اسی روز سے آخرت کے طالب حبِ الہی کے راہ پر گامزن ہو گئے کیونکہ یہ فرمانِ خداوندی ہے کہ جو ایمان لائے اسے چاہیے کہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ مگن ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ اللہ کی اس بندے کے مرید ہو گئے اور اس کی رہنمائی میں راہِ حق پر چل دیئے یہ اللہ کا بزرگ سلسلہ جنیدیا سے تعلق رکھتا تھا اس لئے آپ کے پیر کی نسبت سے آپ کو جنیدی کہا جاتا ہے یاد رہے کہ اللہ اس پر ضرور اپنا فضل فرماتا ہے جو اس کا متلاشی بن جاتا ہے ایسے ہی حضرت پیر مکی رضاِ الہی کے طلبگار ہوئے اور اپنی زندگی کو عشقِ الہی کے تابع کر دیا راہ دن اس کی یاد میں مصروف رہے آخر ایک روز راہِ حق کی مشکت رنگ لے آئی اور آپِ کامل اللہ کابر ولیوں میں سے ایک ولی بن گئے آپ پر جوانی کا عالم تھا کہ بغداد میں ایک روز آپ کو پتا چلا کہ چند افراد کا کافلہ حج کے لئے جانے والا ہے چنانچہ آپ اس کافلہ کے ساتھ حج کے لئے سن پانچ سو باسٹھ ہجری بمطابق سن گیارہ سو چھاسٹھ ایسوی میں مکہ موظمہ کی طرف چل دئیے منزل بمنزل آم مکہ موظمہ پہنچے وہاں اسی سال حج ادا کیا اور اس کے بعد وہیں قیام کر لیا اور بارہ سال کے عرصہ میں آپ نے خوب ریاضت اور عبادت کی اور یادِ الہی سے اپنے اللہ کو راضی کیا آخر ایک روز ایسا آیا کہ آپ رحمتِ خداوندی سے روحانیت میں اکمل ہو کر ولیِ کامل بن گئے اور پیر مکی کے نام سے مشہور ہوئے مکہ موظمہ میں قیام کے دوران آپ نے مکہ کے عقابر صالحین سے ملاقاتیں کی اور ان سے قصبِ فیض کیا اور خاص کر اللہ کے وہ نیک اور صالحین جو خانہ کعبہ میں اس زمانے میں مہوے عبادت تھے اور خلقِ خدا کی خدمت میں مصروف تھے کہ صوبتوں سے بھی آپ فیضیاب ہوئے ناظرین محترم جب آپ عرصہ بارہ سال میں روحانی منازل تیہ کر چکے تو ایک روز آپ کو اشارہ غیبی حاصل ہوا کہ ہندوستان میں جا کر تبلیغ کریں چنانچہ آپ اشارہ ربانی پانے پر مکہ موظمہ سے جدا ہوئے مکہ سے روانہ ہو کر آپ مدینہ منورہ آئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور رسالت ماغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی محبت سے خوب مالا مال ہوئے وہاں آپ نے خوب روحانی مشاہدہ کیا اور رسول اکدس کی خید حضوری سے فیضیاب ہوئے روزہ رسول پر حاضری دینے کے بعد آپ منزل بمنزل سہر و سہت کرتے ہوئے اپنے وطن واپس بغداد آئے شہر سے اپنے گاؤں میں گئے وہاں چند روز قیام کرنے کے بعد آپ نے ہندوستان کی طرف سفر اختیار کیا آج کل اور قدیم زمانے کے سفر میں بہت فرق ہوتا ہے آپ کے زمانے کا سفر از حد مشکل تھا راستے میں بے شمار مسائف سے دو چار ہونا پڑتا تھا بغداد سے لاہور تک کا سفر دو تین ماہ میں تیہ ہوتا تھا چنانچہ آپ نے سن پانچ سو چوہتر ہجری کے آخری ماہ میں سفر اختیار کیا اور منزل بمنزل ہوتے ہوئے اگلے سال سن پانچ سو پیتر ہجری کے شروع میں لاہور پہنچ گئے راستہ میں آپ نے کئی مقامات کی سیر و سیحت کی اور کئی نیک انسانوں سے ملاقاتیں بھی کی اور خاص کر کے سرہدی پہاڑی علاقوں کو عبور کرنے کے لیے خاصی دکت کا سامنا کرنا پڑا لیکن رحمت خداوندی سے اللہ کا یہ ولی خیر و آفیت سے لاہور پہنچ گیا آپ کی آمد کے بارے میں تذکرہ پیر مکی میں لکھا ہے کہ آپ مکہ موظمہ سے تمام مالک اسلامیہ کی سیروسیات کرتے ہوئے حسبِ الکائِ ربانی مدینہ تلعولیاء لاہور تشریف لائے یہ اندازن سن پانچ سو پچھتر بمطابق سن گیارہ سو اناسی کا زمانہ تھا جبکہ لاہور کا حاکم خسرو ملک تاجد دولہ غزنی تھا جو خاندانِ غزنویہ کا آخری حکمران تھا محترم ناظرین اکرام صاحبِ خزینہ تلعصفیہ نے اپنی کتاب میں آپ کی آمد کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ پہلے بغداد سے مکہ موظمہ میں تشریف لائے بارہ سال تک وہاں قیام فرمایا اور مجاورتِ بیت اللہ میں مطقف رہے اور پیر مکی کے خطاب سے مخاطب ہوئے بعد ازاں بیامِ ربانی مکہ موظمہ سے آزمِ ہندوستان ہوئے اور سال سن پانچ سو چوہتر ہجری میں جبکہ سلطان شہاب الدن غوری نے لاہور کا محاصرہ کیا ہوا تھا لاہور میں فائز ہوئے خسرو بن زہر الدولہ خسرو شاہ لاہور کا فرما رما تھا اس کے محاصرہ سے تنگ آ گیا اور حضرت عزیز مکی کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت نے دعا کیا اور فرمایا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے تجھ کو چھ سال تک اور امان رہے اور امان رہے گا بعض دن اس اقلیم کا قبضہ مملکتِ شہانِ غوری کو دیا گیا ہے پس اس سال سلطان شہاب الدن غوری لاہور سے نقام واپس گیا اور پھر پانچ سو اسی میں اور پھر پانچ سو اسی میں برائے سیالکورٹ آزمِ لاہور ہوا اور پہلے قلعہ سیالکورٹ تعمیر کر کے لاہور کا محاصرہ کیا اور پھر فتح حاصل گیا لاہور میں حضرت علیہ حجویری کا مزارِ اقدس، اولیاء اور سالحاء کے لیے ہر دور میں توجہ کا مرکز رہا ہے چنانچہ جو بزرگانِ دین حضرت علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے بعد لاہور میں تشریف لائے انہوں نے آپ کے مزار پر ضرور حاضری دی اس لیے جب حضرت پیر مکی لاہور میں تشریف لائے تو سب سے پہلے داتا گنج بخش کے مزار پر کچھ عرصہ مکین رہے ذکر و فکر میں مشغول رہے اس کے بعد آپ نے اس جگہ پر قیام کیا جہاں آج کل آپ کا مزار ہے یہ علاقہ اس زمانے میں عبادی سے بلکل باہر تھا تاریخِ لاہور اس بارے میں شاہد ہے کہ جو اولیاءِ کرام لاہور میں آ کر قیام پذیر ہوئے انہوں نے ہمیشہ عبادی سے باہر ڈیرہ لگایا کیونکہ اللہ کے ولیوں کو خلوت سے خاصی لگن ہوتی ہے کیونکہ خلوت میں جو یادِ الائی کا مزہ آتا ہے وہ دنیا داروں میں رہ کر کم ہوتا ہے محترم ناظرینِ کرام شروع میں آپ نے اپنی رہائش کے لیے کچھی مٹی کا ایک ہجرہ بنایا اور اس میں دن رات گزارتے جو بارگاہِ رب العزت کی طرف سے مل جاتا اس پر کنات کرتے اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوئے اور آپ کی قیام کیا پر آنے لگے کیونکہ آپ ولی کامل تھے اس لیے جو سائل بھی آپ کے در پر آتا اپنی مراد پاتا بے شمار بیماروں کو آپ کے دعا سے صحت حاصل ہوئی غمزدہ اور مصیبت زدوں کے دکھ کا مدعوہ ہوا آپ اپنے پاس آنے والوں کو نیکی کی ہدایت کرتے اس طرح بے شمار مخلوق خدا نے آپ سے فائدہ اٹھایا طالبان سلوک کو راہ حق ملا آخری عمر میں آپ کی بزرگی کی بے پناہ شورت ہوئی آپ گائے بگائے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے آستانہ پر حاضری دیتے رہتے تھے اور جب دل چاہتا اردگرد کی علاقوں میں گھوم پھر لیتے آپ کا مشرب سفیانہ تھا پابند سو بوں صلات تھے آپ نے اپنے حجرے کے پاس سایہ دار درخت لگائے گرمیوں میں اکثر ان کے نیچے دن کا بیشتری حصہ گزار تھے آپ کی راتوں کا زیادہ حصہ یاد الہی میں گزرتا اور دن مخلوق خدا کی خدمت میں یہ سمانے میں آپ لاہور میں قیام پذیر تھے اس دور میں لاہور میں علماء اور فضلاء کی کسرت تھے اس کے بارے میں تاجد دین حسن بن نظامی صاحب تار المعاشق لکھتا ہے اس زمانے میں یہ شہر تقویٰ اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کا مرکز بن چکا تھا اور اس شہر کی نوے فیصد آبادی علم کے زیور سے مالا مال تھی اس جگہ فخر مدبر مبارک شاہ اور تاجد دین حسن نظامی جیسے محققین اور مورخین سید احمد طوختہ ترمزی جیسے اولیاء اسفیہ مقیم تھے ان کے علاوہ بے شمار شائر عدیب اور فاضل موجود تھے جن کے کارناموں سے تاریخ کے عوراق بھرے پڑے ہیں مزید پر آئے اس لاہور میں اس زمانے میں اس قدر خطب خانے تھے کہ فخر مدبر نے صرف ایک کتاب ترتیب دینے کے لیے اس شہر کے قدر خانوں کی ایک ہزار کتابوں سے مواد حاصل کیا اسے ظاہر ہوتا ہے کہ لاہور میں علم و فضل کا دور دورہ ہونے کے باوجود بے شمار اہل علم حضرات آپ کی ذات اور بابرکات سے مستفید ہوئے محترم ناظرین اکرام آپ نے لاہور میں چھتی سال سے چند ماہ زائد قیام کے بعد آخری عمر میں بیماری کے باعث سن چھ سو بارہ ہجری بم مطابق سن پارہ سو پندرہ عیسوی میں اس جہاں نے رنگ و بو سے آخرت کو کوچ کیا اور آپ کو آپ کے حجرہ میں دفن کیا گیا جہاں آج کل آپ کا مزار اقدس ہے آپ کا وصال شمس الدین التمشق کے زمانہ میں ہوا تاریخ وفات مفتی غلام صلی اللہ مرہوم نے یوں تحریر کی زدنیا چوشدر بہشت مولا وصالش بگو آفتاب حسین شایدین و شیخ زمین پیر مکی بنخوانیز پیر حسن پیر مکی آپ کا مزار مبارک بھاٹی دروازہ سے آگے راوی روڈ پر ایک گلی کے آخر میں واقعہ ہے مزار مبارک پر ایک گمبت بنا ہوا ہے آپ کے مزار کے قریب ایک مسجد بھی ہے جہاں ہر سال لاکھوں لوگ حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردن و آخر لوگوں کا بہت کیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ